سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں زوہی رہن دوبیتے کے بول چھی آئی شہر آتہ ہتر بیپرے شایخ تاسیف الرحمن ایکٹی بوکٹی بو ریکھے چھن اے بانگ اے جو تو باددہیس پروتھاک پروتھا تھے کے چالو ہوئے سے باک کیبہ پہ چالو ہوئے سے شاید بیپرے بیس تری تو شنون جزاک اللہ خیر ایک ایک ران بو کرنا ہے جو ران چندر کر رہا ہے وہی شادی پر سارا معاملہ عبداللہ اور عبدالرحمن بھی کر رہا ہے جہے اس کے ٹرک ہندو بھی نکال رہا ہے اپنے گھر سے بیٹی کے ساتھ مسلمان بھی نکال رہا ہے لینے والا بھی مسلمان دینے والا بھی مسلمان اور نہ دو تو حالات دیکھ لو بچیوں کو مار دیا جاتا ہے کہیں گیس کے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں کہیں نئی نویلی دلہن آگ میں جل کے راک ہو جاتی ہے نہیں تو کم از کم اس کو گھری بھیگ دیا جاتا ہے تانے مار مار کے مار دیتے ہیں یہ ابھی انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا عائشہ نامی ایک لڑکی جس نے جہالت بھرا قدم اٹھایا کہ خودکشی کی اسلام میں خودکشی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ جان آپ کی ہے انہی امانت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے آپ حق نہیں رکھتے کہ اس جان کو ختم کریں یہ خودکشی حرام ہے یہ قبیرہ گناہ ہے لیکن اس سٹیج تک اسے پہنچایا کہ اس نے وہ دین کی کم علمی کی بنیاد پر یہ قدم اٹھا بیٹھی لیکن اس سٹیج تک پہنچایا کہ اس نے اس نام نحاد خامن نے اس نے کہا کہ اپنے باپ کسے پیسے لے کر آؤ جہیز لے کر آؤ اب وہ بودہ باپ غریب آدمی کہاں سے بیٹیوں کا جہیز تیار کرے یہ ہندوانہ رسم ہے وراست سے محروم کر دیتے ہیں اور جہیز دے کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں آج یہی صورتحال اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی ہے مرتے ہوئے انگوٹھے باپ اپنے بیٹوں کے نام جہیز کر کے جاتا ہے انگوٹھے لگا کے جاتا ہے بیٹیوں کو جہیز دے کے فارغ کر دیتے ہیں بہنوں کا رشتہ کرتے ہوئے جو خرچ کر لیا بس وہی کافی ہے جو وراست میں اللہ نے حق رکھا تھا اس سے محروم کر دیا کہ جی جہیز داد تو ہماری ہے بہن جہیز داد لے لے تو بھائی ملنا چھوڑ دیتے ہیں یہ جو خودکشی ہے یہ جو موت ہے اس میں وہ خامن مجرم ہے جس نے تانے دے دے کر اس کو گھر سے نکالا کہ تو جہیز لے کر آ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کوئی ماں باپ اپنی بیٹری کو گفت دیتا ہے کوئی توفہ تہائف دیتا ہے شادی کے موقع پر چھوٹے موٹے کوئی حرج نہیں لیکن پورا بیڈ روم پورا کیچن گرمی سردی کے کپڑے گرمی سردی کے بستر برتن کار کوٹھی ووٹر سائیکل اپنی ستاعت کے مطابق وہ لمبی لمبی لسٹیں پوری کرنا یہ ہندووں کا کام ہے یہ رانچندر کی شادی ہے عبد الرحمان کی شادی پہ بھی یہ ہو رہا ہے کیوں برادری کیا کہے گی ناک کٹ جائے گا اگر بغیر جہیز کے ہمارے گھر میں بہو آگئی لوگتان نے دے دے کے مار دیں گے ننگی اٹھ کے آگئی تھی اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لائی تھی اس کا باپ اتنا بھوکا تھا میرا ناک اونچا رہے میری بیستی نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاورزی ہوتی ہے سو دفعہ ہو جائے کوئی ٹنشن نہیں تو جہیز کے تانے دے کر نا لانے کے تانے دے کر گھروں سے نکالنے والیوں کو جو نکال رہے ہیں وہ مجرم ہیں اور وہ ہندوانہ تہذیب پہ چل رہے ہیں اسلام کا نام کس موں سے لیتے ہیں کامیابی چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ کامیابی چاہتے ہو مسلمان یہ نہیں ہے کہ آپ دو چار کاموں پر عمل کر لو جو آپ کے دل کو اچھے لگے اور پاندس کام جو آپ کے دل کو اچھے نہیں لگتے اس کو ٹھوکر مار دو ادخلو فی السلمی کاف پورے کے پورے اسلام میں داخل آپ کی شادییں مسلمانوں والی آپ کی غمییں مسلمانوں والی آپ کے عمل مسلمانوں والے آپ کا عقیدہ اہل ایمان والا جو قرآن سے ملے اور جو حدیث سے ملے یہ ہے اصل کامیابی جس نے یہ کر لیا وہ جنت میں گیا اور جو اپنے دوستوں کے پیچھے برادری کے پیچھے قوم کے پیچھے رسم و رواج کے پیچھے لگ کر اسلام کو ٹھکراتا رہا وہ جہنم میں جل رہا ہے اور جنتی دوت شکرانے کہ جملے کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے جو تیرے پیچھے نہیں لگا اگر لگتا تو مجھے ہلاک کر دیتا